سلام دوستو آج ہم ایک ایمیج کو اس ایمیج کو اس طرح سے بیک گراؤنڈ کے ساتھ میچ کریں گے اور میچ کریں گے ہم پوٹوشاپ کی پاورپل ٹول کروز سے تو آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہم کیسے کریں گے تو شروع کرتے ہیں اور کسی تمہید کے بینے ہم سب سے پہلے اس ہیمن ایمیج جو بیک گراؤنڈ کے ساتھ میچ نہیں کرتے اس کے اوپر ایک کروز کی لیئر بنائیں گے اور اس کو اب ڈارک کریں گے لیکن پہلے یہاں پہ ہم اس کو کلپ کر لیں گے اپنے ایمیج کے اوپر تاکہ جو بھی افیکٹ ہم دیں وہ صرف ایمیج پہ آئے انہا کے پورے تو ہمیں چونکہ یہ ایمیج کلر میں ہے ہمیں اس کو بیک گراؤنڈ کے ساتھ میچ کرنے کے لیے ایک سالڈ کلر کی یہاں پہ لیئر بنانی پڑے گی اور اس سالڈ کلر کا بلینڈ موڈ ہم اگر کلر دیں پہ یہ بلیک اڈ وائٹ پورا بیک گراؤنڈ اور ہیمن ایمیج یہ ہو جائے گا اب ہم کرو کی لیئر پہ آتے ہیں اور اس کو ہم اب ڈارک کرتے ہیں اتنا کہ ہمارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ میچ کرنا شروع کر دیں اور یہ کیونکہ رات کا سین ہے اس لیے ڈارک زیادہ ڈارک اس طرح سے یہ یہاں پہ اب میچ کر رہا ہے بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس سالڈ کلر لیئر کی اب ہمیں ضرورت نہیں تو اسے ہم نے لیٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ اب ہم کروز کو کروز میں آکے یہاں پہ اب ہم ایک ہم نے ایک ٹون بنا لی جو بیک گراؤنڈ کے ساتھ میچ کر رہے ہیں تو یہاں پہ اب ایمیج کو بیک گراؤنڈ کے ساتھ میچ کرنے کے لیے ہمیں گریڈینٹ میپ ایک لینا ہے اور میچ چھوڑ کے آپ کا گریڈینٹ میپ یہ سلیکٹ ہو ماسٹ سلیکٹ نہ ہو اور اس کو ہم کلپ کر دیں گے کہ وہ صرف ہیمن ایمیج پہ ہی اثر انداز ہو تو گریڈینٹ کو ہم یہاں سے اوپن کرتے ہیں اور ہائی لائٹس ہائی لائٹس کو اب ہم یہاں سے لیتے ہیں تو یہ وائٹ پوائنٹ ہے تقریبا یہاں پہ اور اس کی برائٹنس ہے سیونٹی سیون پرسنٹ تو مجھے یہاں پہ بھی برائٹنس سیونٹی سیون پرسنٹ دینی ہے اور اب ہم یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں سے ہم بلیک کو ٹلوز کریں گے اور اس کی برائٹنس ہے فور پرسنٹ تو ہم یہاں پہ اس بکس میں فور کر دیں گے میڈ ٹونز کے لیے ہمیں یہاں پہ ایک اور سلائیڈر کرنا ہے کلک کریں گے تو سلائیڈر کریئٹ ہو جائے گا اور میڈ ٹونز جو ہیں وہ تقریبا اس ایریا سے اور یا اس ایریا سے یہاں سے یہ بگتی ہے میڈ ٹونز لینے کے بعد ہم اس کی برائٹنس ففٹی پرسنٹ ہے اوکے کریں گے اور یہاں پہ ہم ففٹی کر دیں گے اور اس کے بعد مزید ہم یہاں پہ کچھ اور اگر یہاں سے کوئی بیک گراؤنڈ سے کوئی میڈ ٹونز یا ہائی لائٹس اور یا اور کلر کوئی ایڈ کرنا چاہے تو میرے خیال میں یہاں پہ یہ صحیح ہے اس کو اوکے کرتے ہیں اور اس لیئر کی اوپیسٹی کم کر کے میں یہاں پہ سیونٹی فائیو پرسنٹ تک اس کو سیونٹی فور پرسنٹ تک یہاں پہ کر رہا ہوں اب ہمیں کیونکہ بیک گراؤنڈ زیادہ تر بلو ایڈ ہے یہاں پہ یہ گرین گراس ہے جو نظر آ رہی ہے لیکن زیادہ تر یہاں پہ بلو ایڈ ہے تو اب ہمیں ایک اور کروز کی یہاں پہ لینی ہے لیئر اور اس کو کلپ کرنا مت بھولیں تاکہ یہ صرف ایمن ایمیج پہ ہو اور آر جی بی چینلز میں ریڈ گرین ریڈ بلو ہیں تو ہمیں پہلے بلو کو تھوڑا سا اس ایمیج کے اوپر ہم نے ادھر کریں گے تو گرین ایڈ ہوگا بلو کے اگیسٹ اور ادھر کریں گے تو بلو ایڈ ہوگا تو ہم تھوڑا سا بلو یہاں پہ ایڈ کر لیں گے اور ریڈ کے اگینسٹ سیان کلر ہوتا ہے یہ ریڈ ہے اور اس کے اگینسٹ سیان کلر ہے جو ہمیں یہاں پہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہاں پہ سوڑ کر رہا ہے یہاں پہ تو ہم یہ کلر یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اور یہ کلر ایڈ کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ لائٹ پوائنٹ ہے اور یہاں سے ریز لائٹ کی یہاں پہ آ رہی ہیں تو یہاں پہ لائٹ کا افیکٹ بھی اس ہیمن ایمج پہ ہونا چاہیے اس کے لئے ہم اگر دو طریقے ہیں ایک اور کرو کی لیر بنائیں ایک اور یہاں پہ کرو کی لیر بنائیں اور انورس ٹیکنیک کو استعمال کریں بلو کو یہاں سے زیادہ بلو کریں اور کلپ کرنا مد بھولیں اور ریڈ کو یہاں اسی آر کلر یہاں پہ دینا مد بھولیں اور بلو کو ہم زیادہ بلو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ اگر میں اس کے بلینڈ موڈ میں جا کے اور یہ انڈر لائنگ لیئر کے ساتھ پلے کروں تو یہاں پہ لائٹننگ افیکٹ کیوں ہے وہ اور آلٹ کی ٹی پریس کر کے میں ان سرائیڈرز پہ کلک کروں گا اگر یہ اپ آلٹ ہو جائے گی اسی ایک کو یہاں سے میں اگر لے کے جاتا ہوں اس طرح تو یہ یہاں پہ لائٹننگ افیکٹ جو ہے وہ ڈیسیبل کیا اینیبل کیا اور یہ لائٹ افیکٹ لیکن لائٹ پیکٹ سائیڈ پہ ہے تو یہ یہاں پہ ہیمن ایمیج کے زوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں ابھی آپ یہاں پہ دیکھیں اور یہاں پہ دیکھیں تو یہ سامنے لائٹ آ رہی ہے جبکہ یہ سامنے نہیں آنی چاہیے اس کو ایجز پہ ہونا چاہیے یہاں پہ صرف کیونکہ لائٹ کا سورس یہ لائٹ کا سورس پیچھے ہے اور پیچھے سے یہ لائٹ یہاں پہ آ رہی ہے تو یہ ایریاز یہاں پہ لائٹ ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے میں اس لائٹ کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور یہاں پہ ایک بلینک لائٹ بنا رہا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ کلپ کر رہا ہوں ہے اب مجھے ہیمن ایمیج کی لیئر پہ آ کے اگر میں آل کنٹرول کی کی پریس کر کے اس پہ کلک کرتا ہوں تو اس ہیمن ایمیج کی سیلیکشن ہو جائے گی جبکہ یہاں پہ سیلیکشن ہو جائے گی تو یہ سیلیکشن ٹول لینے کے بعد اگر میں یہاں پہ رائٹ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ایک اپشن ہے میک ورک پاتھ تو میں نے ایک ورک پاتھ بنانا ہے یہاں پہ جس ٹولرنس ٹو پکسل ہو اور اس کو میں نے آکے کر دیا اب میں پاتھ کہا ہے میرا پاتھ ہے یہاں پہ لیکن پاتھ پہ جانے سے پہلے مجھے اپنے برش کو سیلیکٹ کرنا ہے اور میں یہی سیلیکشن سافٹ راؤنڈ برش لے رہا ہوں اور اس کو یہاں پہ ٹین تک ٹین پکسل تک اب میں یہاں سے پاتھ پہ آتا ہوں رائٹ کلک اور مجھے یہ لیئر یہ لیئر سیلیکٹ کرنے کی بلیک لیئر جو میں نے یہاں پہ بنائی تھی پاتھ پہ آئے رائٹ کلک کیا اور یہاں پہ اب سٹروک پاتھ دینا ہے سٹروک پاتھ ہم نے دیا تو ہمارا برش ہی سیلیکٹ ہونا چاہیے کوئی اور نہیں کیونکہ ہم نے برش کی ہی سٹروک دینا ہے تو اوکے کیا تو یہ یہاں پہ ایک ٹروک برش کی آگئی اور میں یہ پاتھ ڈیلیٹ کر رہا ہوں اب ہم لیئر پہ آگئے اگر اس کے بلینڈنگ آپشنز میں جائے اور اب انڈر لائنگ لیئر کے ساتھ ہم لے کریں تو یہ دیکھیں کس طرح سے یہ ایجز پہ ہمن کے بیک گراؤنڈ لائٹ آتی ہوئی محسوس ہوگی ابھی یہاں پہ اور سر کے امپر بھی ہے یہ لائٹ بیک گراؤنڈ سے جیسے یہاں پہ لائٹ موجود ہے اور چونکہ یہ بہت زیادہ ہے اس لیے میں اس کی اپسٹی کم کر رہا ہوں اس لائٹ کے مطابق کیونکہ یہ لائٹ یہاں تک آکے کم ہو چکی ہے تو اتنی ہی یہاں پہ میں اس کی اپسٹی کم کروں گا اور اگر اس کو ڈیسیبل اور اینیبل کرنا ہوں تو آپ کو لائٹ اس کے اوپر نظر آئے گی تو اس پہ میں ایک ماسک بناتا ہوں اور میرا فور گراؤنڈ کلر بلیک ہونا چاہیے اور برش کا سائز میں تھوڑا برش لینے کے بعد اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں یہاں پہ کیونکہ پاس بنا تھا تو یہاں پہ لائٹ نہیں ہونی چاہیے اس کو میں یہاں سے ٹیلیٹ کرنا ہوں اور یہ ایلیاز یہاں پہ دیکھیں کہ لائٹ کا سورس یہاں پہ اوپر یہ اوپر سے لائٹ اس طرف اور یہ بیگ پہ ڈیسیبل کرتا ہوں اور اینیبل کرتا ہوں اگر میں اس کو یہاں پہ اس کا بلینڈ موڈ پینڈ لائٹ کر رہا ہوں تو یہ زیادہ نیچرل لگے گی اور زیادہ نیچرل لگے گی یہ لائٹ یہاں پہ تو یہ ایک طریقہ تھا اب یہ ہمارے بیک گراؤن کے ساتھ میچ کر رہا ہے یہاں پہ اگر آپ مزید کچھ ایڈجسکمنٹ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ پہلی جو ہم نے کرب کی نیر بنائی سی ہے وہ سمجھے کہ ہمارا ایمج جدہ ڈارک ہے تو ہم ایمج کو یہاں سے زیادہ نائٹ دے سکتے ہیں کھوڑی سی جو بیک گراؤن کے ساتھ میچ کر دیں اور یہ ہمارا ایمج جو ہمارا ایمج کچھ اس طرح سے تھا جو کسی بھی طریقے سے بیک دراؤن کے ساتھ میچ نہیں کر رہا تھا اس کو ہم نے کرو کے ٹول سے اور ٹھوڑی سی لائٹننگ افیکٹ دینے کے بعد اس کو ہم نے یہاں پہ بھی اگر میں غور سے دیکھوں یہاں پہ اور زوم کر کے دیکھوں تو کان پہ مجھے اس جگہ پہ یہاں پہ لائٹ غیر زوری نظر آ رہی ہے تو ماسک کو سلیک کر کے میں یہاں پہ تھوڑا سا تھوڑی سی لائٹ ہو اور ایسے پتا چلے کے جیسے اور ایسے اب ڈسیبل کرتا ہوں اور انیبل کرتا ہوں تو یہ لائٹ صرف ان کے ناروں پہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ لائٹ ٹھیک ہے ہونی چاہیے اور جہاں جہاں سے لائٹ کا سورس کیونکہ اپ ہے اور یہاں سے لائٹ ان ایریاز پہ بھی اور ان ایریاز پہ بھی ہمیں لائٹ نظر آنے چاہیے تو یہ ایک طریقہ تھا ایک ایسے ایمیج کو اپنے بیک گراؤن کی کلر ٹونز کے مطابق جو رات کا سین ہے اس کے ساتھ میچ کرنے کے لئے تو یہ تقیباً اس کے ساتھ اب میچ کر چکا ہے تو یہ تھا کروز کی جو ٹول کروز کا ٹول ہے کروز کا ٹول فوٹو شاپ میں یہ بہت پاورپل ٹول ہے اور اس کو آپ اس کے ساتھ آپ لے کریں اس کے بہت سے اپشنز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو اور یہاں پہ بھی میں نے کچھ بتانے کی کوسش کی ہے تو جب تک ایک نیا ٹیوٹریل بنتا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ تو جب ڈroom تو جب قیلاً تو جب جب موسیقی